اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب فرینڈز بلکل خیر خرید سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو اپنی وائی فی کا پاسفرڈ بھول گیا ہے اگر آپ اپنی وائی فی کا ایس ایس ڈی کوئی کسٹمائز کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو اس کا پاسفرڈ بھول گیا ہے اور پیچھے سے جو اس کی چپ لگی ہوتے ہیں وہ بھی میٹ چکی ہے اور جو آئی پی اڈریس ہے اس میں بھی آپ کو پاسفرڈ نہیں شو ہو رہا تو آپ نے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے آپ نے پاسفرڈ ایک نیا لگانا ہے وہ کس طرح لگانا ہے جو کہ بلکل مکمل سیٹنگز میں سیو ہو جائے اگر آپ اس کو ریسٹور بھی کریں تاب بھی جو ہے وہ بلکل سیم ہی رہے تو دوستو یہ کیسے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے میری ویڈی پور یہ دیکھنی ہے اور دھیان سے دیکھنی ہے دوستو جیسے ہی آپ انلاک فائل اس پر کمپلیٹ کریں گے آپ کی وائی فی کا جو بھی مادل ہو آپ نے اسی حساب سے اس پر انلاک فائل لگانی ہے تو جیسے ہی اس پر انلاک فائل کمپلیٹ ہوگی اگر آپ کا ایمی پیٹی سے اپرووڈ نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایمی جو ہے وہ رپیئر کر لینا ہے جیسے ایمی کمانڈ آپ کی یہاں پر اوکے ہوگی تو یہاں پہ آپ نے ایک کمانڈ لکھنی ہے ایٹی ایس ایس آئی ڈی برابرے زیرو کوما اور یہاں پہ آپ نے شیفٹ دبانا ہے اور ساتھ میں جو انٹر کے قریب ایک بٹن ہے یہاں پہ آپ نے انورٹیڈ کومز لگا لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لکھ لینا ہے جو اپنی وائی فی کا اپنا نام رکھنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کی کوئی موائل شاپ ہے تو آپ نے اپنی شاپ کا نام جو ہے ٹائپ کر دینا ہے نام لکھنے کے بعد آپ نے پھر سے شیفٹ دبا کے انٹر کے قریب ایک بٹن ہے تو انورٹیڈ کومز جہاں پہ لگ جائیں گے پھر آپ نے کی بورڈ سے انٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے ابھی دیکھیں یہ بھی کمانڈ اوکے ہو چکی ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم جو پاسورڈ ہوتا ہے وائی فی کا وائی فی کیز جو ہوتی ہیں ہم اس کو رپیئر کریں گے یہاں پہ جو میں پاسورڈ لگاؤں گا بلکل وہی والا ہوگا تو اس کے لئے دوستو کون سی کمانڈ ہوتی ہے آپ یہاں پہ ٹائپ کر دیں گے ای ٹی ڈبلیو آئی کے ای وائی برابرے زیرو اور یہاں پہ آپ نے پھر سے کومہ لگانا ہے اور شیفٹ دبا کے انٹر کے قریب جو بڑھنا ہوتا ہے آپ نے یہاں پہ انورٹیڈ کومہ سے لگا لینا ہے اور یہاں پہ آپ جو بھی پاسورڈ لکھیں گے آپ اپنی مرزی کا یہاں پہ پاسورڈ لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پہ یہ پاسورڈ لکھ رہا ہوں انسٹھ پانچ سو اکیس اور پانچ یہ لکھے میں پھر سے انورٹیڈ کومہ سے لگا دیتا ہوں اور پھر کی بورڈ سے جو ہے میں انٹر کے بٹن پریس کروں گا تو یہ والی کمانڈ بھی جو ہے وہ اوکے ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ نے اس کمانڈ کو پرمنٹ سیو کرنے کے لیے کمانڈ دینی ہے اگر آپ یہ کمانڈ دیں گے تو آپ کی جو کمانڈ ہے وہ بلکل مضبوط ہو جائے گی اگر آپ دوبارہ اس کو ری سیٹ بھی کریں گے وائی فی کو تو آپ کی وائی فی کا جو پاسورڈ ہے اور جو نیم ہے وہ بھی ری سٹور نہیں ہوگا اور جو آئی می آپ نے رپیئر کیا ہوگا وہ بھی جو ہے ری سٹور نہیں ہوگا جو چنجز آپ نے کیوں گے وہ بلکل سیو ہیں آپ کی تو دوبارہ آپ نے سکین کر کے چیک کر لینا ہے کہ آئی می آپ کا رپیئر ہو چکا ہے اگر سیکسفلی done ہو چکا ہے تو پھر آپ نے یہاں پہ کمانڈ دینی ہے ایٹی ریسیٹ کی تو جیسے آپ انٹر بے کلک کریں گے تو یہ بھی کمانڈ آپ کی اوکی ہو جائے گی جب تک اس کا ایپی ڈیس اوپن ہوتا ہے میں آپ کو ایک انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس پہ انلاک فائل کیوں لگائی کیونکہ دوستو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس پہ ساوٹ ویر لگاتے ہیں تو اس کی پروژیکٹ مور کی پورٹ جو ہے اوپن ہو جاتی ہے تو ہم جو بھی چینجز جہاں پہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ چینجز ہم یہاں پہ بلکل آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ فائل نہیں لگاتے ڈائریکٹلی آپ ڈیس اوپنے انلاکر میں سرچ کر کے یہاں پہ پاسورٹ چینج کرنے کے کمانڈ دے دیتے ہیں تو میبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کمانڈ اوکی ہو جائے لیکن آپ کا پاسورٹ جو ہے اور پرمانیٹ چینج نہ ہو تو اس لئے میں نے سب سے پہلے اس پہ انلاک فائل لگائی انلاک فائل لگانے کے بعد سارا کچھ میں نے پروسس آپ کو یہاں پہ کر کے دکھایا اب یہاں پہ میں وائفی کو لاؤگن کر لیتا ہوں اور لاؤگن کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا پاسورٹ چیک کر رہا ہوں گا اور نام چیک کر رہا ہوں گا جو کہ ہم نے ڈیس ای انلاکر میں ٹائپ کیا تھا اور یہاں پہ دیکھیں ایس ایس ڈی جو ہم نے یہاں پہ نام لکھا تھا بلکل وہی والا ہے اور نیچے جو پاسورٹ ہے وہ بھی آپ کو شو کروا کے دکھا دیتا ہوں جو کہ ہم نے ڈیس ای انلاکر میں ٹائپ کیا تھا بلکل وہی والا یہاں پہ آ چکا ہے تو فرینڈز اس طرح آپ کو نوائز کا جو پاسورٹ ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاسورٹ نہیں پتا تو بلکل آپ آسانی کے ساتھ اس کو ریکاور کر سکتے ہیں اور اگر کسی کسٹمر کو اس طرح کا طریقہ نہیں آتا اور آپ کی شوپ ہے تو آپ یہ ویڈیو کو فالو کر کے اس کی ویڈیو کی سیٹنگز کر سکتے ہیں اور اس کو پاسورٹ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں جو بھی پاسورٹ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کیا ہے کسٹمر کو وہی بتا دینا ہے ٹھیک ہے فرینڈز اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا ایک لازمی پریس کریں تاکہ اندھا میں جب ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکشن فوراں سے آپ لوگوں کو مل سکے ٹھیک ہے فرینڈز تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کو ساتھ تب تک خدافیز